میں سچی کہانیاں سنانا پسند کرتا ہوں جھوٹ بورنے سے بچتا ہوں میں آپ کو تین چار چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا رہا ہوں یہ ساری کہانیاں سچی ہیں ایک ایک پرتشت سچی ہیں پر میں کسی کا نام نہیں لوں گا جن کی کہانیاں ان کا نام نہیں لوں گا ان کی پرائیویسی کا ماملہ ہے پر ہاں سچی کہانیاں ہیں اچھی بات ہے کہ ان کہانیوں کی کردار ہم لوگ نہیں بنے ایشور کرے ہم کبھی نہ بنے لیکن کہانیاں سچی ہیں جب میں ڈلی آیا تھا انیس سو نبے میں میں ہریانہ کے ایک شہر سے بیوانی سے ڈلی آیا تھا پڑھنے کے لیے میرے ڈریم کولیجز میں ہنسرا جفیق تھا پر میرا سنیوک سے میرا ایڈمیشن زاکیر حسین میں ہوا میرے انگھ ٹھیک تھے یہاں ہو سکتا تھا پر میں تو نئی ڈلیج سیشن پہ اترا باہر نکلا پتہ لگو وہیں یہ کولیج ہے وہیں ایڈمیشن لے لیا میں نے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیمپس بڑا اچھا ہوتا ہے میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے کولیج کولیج ہوتا ہے چھنڈو یہی چھنڈو میں سکھانے آئے ہوں آپ نوکو ٹھیک ہے سٹیشن سے نکلے وہیں کولیج ہے میں نے گھر جانا ہوگا تو آرام سے کولیج سے نکلے جائیں گے کیا رکھا کمپس میں پر میرا ایک دوست جو میرے ساتھ ہی آیا تھا اسی شہر سے اس نے ایڈمیشن ہنسرا جو کولیج میں لیا میں اور وہ سکول کے نیویٹروں سے ڈیویٹنگ میں ہم لوگ سکول ٹائم سی کافی ایکٹیو تھے ڈیو میں آئے تو یہاں بھی ایکٹیو رہے ڈیو میں میں نے پانچ سال ڈیویٹنگ کی اور میرا خیال ہے کہ لگ بھگ مطلب تین چار سو ڈیویٹس میں نے جیتی ہوں گی ڈیو میں کچھ ہری بھی ہوں گے لیکن میں نے خوب ڈیویٹنگ وہ میرا دراصل دانہ پانی تھا روزی روٹی میں بھی وہی چھی کونڈیشن جنوں میں گھر سے پیسے ملیتا نہیں تھا ملتے بھی نہیں تھے دینا کیا تھا میں ایسی شیطی بھی نہیں تھے اس طرح میرے گھر میں کی مل سکے تو ڈیویٹنگ میرا روزگار تھا ایمپلوئیمنٹ تھا میرا اس سے کام چل جاتا تھا آرام سے اس کا بھی چل جاتا تھا وہ انسرت سے تھا میرے ذاکرہ سین سے تھا ہم خوب ڈیویٹ سے ملتے تھے اکثر ٹروفی یا تو ہم جیتے تھے یا وہ جیتا تھا کوئی بھی جیتے روم پہ ہی آتی تھی کیونکہ ہم رومیٹس تھے ایک ساتھی رہتے تھے وہ مجھ سے یوگتاؤں کے معاملے میں اکیس تھا بلکہ اگر وہ اکیس تھا تو میں پندرہ ہی رہا ہوں گا یا بارہ رہا ہوں گا بائیس یا اکیس تو نہیں رہا ہوں گا مجھ سے بہتر تھا یوگتاؤں میں بڑا اچھا رہتی تھا گریجویشن کے بعد میں نے ایم میں ہندی سائیت تھی میڈ میشن لیا جبکہ بی آنہ فیشنی میں کیا تھا بہنے اس نے تائے کیا کہ وہ کچھ اور کرے گا فیشنل کورس کرے گا نوکنی کرے گا تو وہ چلا گیا دلی سے میں دلی میں رہا پھر میں ایم میں کے بتیاری کرنے لگا یو پی ایس ای کی تب تک میں یو جی سی جی ای رف کر چکا تھا پہلا ایٹ ایمٹ دیا پریلیمز ہو گیا مینس میرا نائنٹی سکس کے مینس کی بات کر رہا ہوں مینس شروع ہونے بارا تھا دو دن رہ گئے تھے دس دن پہلے وہ میرے پاس آئے ہوا تھے دلی میں مل جل کے اچھے سبات کرنے گیا تھا ان دنوں اس کا ایک پریم سمند کہیں ہماری ہی ایک مطر کے ساتھ چل رہا تھا ہم سب دو سے تو ان میں سے دو لوگ کا آپس میں کا فیر تھا مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن میرے مین اگزام سے دو دن پہلے رات کو بارہ وجہ ایک فون آیا اور یہ بتایا گیا کہ میرے دوست نے فندہ لگا کے اپنی جیوانیلہ سماپت کر لی ہے وہ دلی سے دور سا کہیں اور جس ویکتی کے بارے میں میری رائے یہ تھی کہ اتنا جیوٹ والا ویکتی کوئی ہو نہیں سکتا جو زندگی سے ہار سکتا ہی نہیں جس کے ہونے سے کئی لوگ ہمیشہ جیتا ہوا محسوس کرتے ہیں وہ چپ چاپ ایک بند کمرے میں زندگی سے ہار گیا میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ ایسا کیسے ہوا بعد میں ٹٹولا اس کے پیرنٹ سے بات ہوئی بھائی سے بات ہوئی انہوں نے اس کی یاد میں ایک سوشل ورک شروع کیا تاکہ کسی اور بچے کو ایسا نہ کرنا پڑے تو جو ہلکہ ہلکہ نمان ہوا وہ ہے کہ شاید کچھ ایسا تھا ریلیشنشپ میں جو نہیں سمجھ پایا تھا اور رشتہ ٹوٹنا جائے اس کا دباؤ بہت زیادہ تھا اور وہ دباؤ جھیل نہیں پایا اس عمر میں ایسا ایسا فیض آتا ہے کئی بار آتا ہے یہ ایک کہانی ہے ہنسرا سکولت سے ہی جوڑی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ بہی سے بات شروع کرو نام جیسا کی میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا تو نام بتانے کا مطلب بھی نہیں اور وہ جس کی میں کہانی سنا رہا ہوں آپ لوگوں کے جنم سے پہلے کی بات ہے آپ تو سب اکیس ویسری جوالی بچے ہوں گے یہ تو بہت پرانی بات ہے ایک دوسری کہانی سناتا ہوں میں آپ کو دو تین کہانییں سناوں گا پھر ان سب کا سار نکال لیں گے دوسری کہانی یہ ہے کہ جب میرا سیلیکشن ہو گیا نائنٹی سیون میں نائنٹی سیخ سیٹمٹ میں پہلے بار میں میرا سیلیکشن ہو گیا تھا میں ایکسینشن لے کے تیاری کر رہا تھا دی ایو میں میں پڑھا بھی رہا تھا تب میں شاید ڈی ایوی کاریج میں تھا یا اگریس ان کو میں دو جگہ پڑھایا دی ایو میں تو ان میں سے کسی کاریج میں پڑھا رہا تھا تو اس سب میں ایک لائبری ہے کیمپس میں ہی سینٹرل ریفرنس لائبری اب جانتے ہوں گے سی ای 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 ال بولتے ہیں جو وی کانان جی کی سٹیچوز پر سامنے ہی وہ لائبری ہے اس لائبری پر نیچے سب بیٹھ کے بڑھتے ہیں اور ٹاپ فلور پر ریسرچ فلور ہے جہاں ایمفل پی ایچ دی والے بچے بڑھتے ہیں میں اس سمشہ پی ایچ دی کر رہا تھا یہ ایمفل ختم ہوئی تھی وہیں بیٹھتا تھا پڑھتا تھا روز کئی دوست پڑھتے تھے ہم لوگ وہاں ہم صبح آٹھ بجے لائبری کھولتے ہی باگرستے تھے رات کو ایک بجے نکلتے تھے لائبری بند ہونے کے سب تو وہاں ایک چھت تھی چھت پر چھوٹی سی کینٹین تھی جہاں ہم لوگ جب جب بور ہوتے تھے دن میں تین چھو بر جا کے چائے پیتے تھے چائے پیلی بسکٹ کھا لیا تھوڑی گپے مار لیں وہ سب بھاگرتے تھے تو وہاں میرے بہت سارے دوست تھے ان میں سے کئی لوگ اب بہت سینئر سے بھی سنوینٹس ہیں کچھ لوگ پروفیسر سے انڈی ایو میں دو بچے تھے مجھ سے جونئر تین چار سال جونئر تھے بڑے پیارے بچے تھے مجھے اس سمعے تک پڑھائی لکھائی کا شوق اچھا خاصہ ہو گیا تھا تو وہ روز سب میرے ساتھ بیٹھتے تھے کہ اول بات کرنے کے لیے کسی مدیعہ پر بحث کرنی ہے تو بحث ہوتی تھی سمجھتے سے پھر مجھے پتا لگا کہ وہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں رشتے میں ہیں دونوں نے شادی بھی کر لی ان کی یو جنہ ڈی ایو میں پڑھانے کی تھی یا سیبل سرویس کی بھی تھی شاید پتا نہیں میرا انٹریکشن بہت زیادہ اس کے بدلہہ نہیں ان سے کیونکہ میں سرویس میں چلا گیا تھا اتنے جگیاسو بچھے سے دونوں اتنے جگیاسو کہ ان سے مل کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے چھکے ہر چید جاننے کا من کرتا تھا ان کا ہر وشے پڑھنے کا من کرتا تھا ایک دم جیون سے بھرے ہوئے بچھے آنکھوں میں چمک ایشے پھر دونوں کے شادی ہوئی تو میں شادی میں جانے پایا کیونکہ میرا رشتہ صرف لائیبری میں ایک گھنٹہ گپ مارنے والا تھا اس سے زیادہ تھا نہیں رشتہ ان کے ساتھ پھر سنتا رہتا تھا کہ میں سب بڑھیا چل رہے پڑھائی کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں انٹل کاسٹ میریج کی ان لوگوں نے خوب ہنگامہ ہوا دونوں گھر میں تلواریں کچھ گئیں کسی طرح سے تلواریں سنبھالی گئیں منیج ہوا دونوں ساتھ رہنے لگے اور پھر تین چار سال کے بعد ایک دن میں نے خبر سنی کہ اس بچی نے فندہ لگا کے جیوانیلہ سمات کر لی یہ بات بھی دلی مشہ پہ جالے کہ یہ اس دور کے سب لوگ اس کہانی کو جانتے ہیں میری خیال سے یہ دونوں کہانی ہیں آپ کی پرنسپل میڈم جانتی ہوں گے نہیں دھیان کر پانے گئے تو میں ان کو جیسے نام بولوں گا اکیلے میں وہ ترن سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں میں آہستک نہیں سمجھ پائے کہ ایسا کیا ہوا ہوا تو بعد میں ان امان جو ہوا ہو یہ انٹرکاسٹ میریج پریوار کا دباؤ سماج کا دباؤ آپس کے دباؤ ٹاکسک ریلیشنشپ انت میں اس دباؤ کو نہ جھیل پانا اور جیون سمابت کر دینا یہ ہوا یہ دو گھٹنا ہیں ایک تیسری گھٹنا یہ ہے کہ دلی میں آج سے پچیس سال پہلے گھٹنا گھٹی آپ لوگ تب بس پیدا ہوئے ہوں گے گھٹوں میں چل رہے ہوں گے یا اس سے پانچ سات سال پہلے کی بات رہی ہوگی یہ گھٹنا دلی کے سب سینئر لوگ جانتے ہیں جن کے عمر 35-40 سال ہے وہ سمجھ جانتے ہیں گھٹنا کو پہلی بار کسی کمپنی نے فون میں کیمرہ لگا دیا یہ بات اس میں کے لوگ نہیں سمجھتے تھے جب بھی نہیں تک نہیں کرتے اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے جو پہلے سمجھتے ہیں فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو تھوڑا لیٹ سمجھتے ہیں وہ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں اس سمیں دلی کے ایک پرسندھ سکول میں گیارویں بارویں گلاس کے دو بکچوں میں آپس میں کو ریلیشنجپ رہی ہوگی وہ دونوں کسی ایسی سچویشن میں تھے جو سچویشن بہت ہی پرائیویٹ قسم کی تھی بہت نیجی قسم کی تھی جس کو پبلک نہیں کھر سکتے کچھ کچھ فیزیکل ریلیشنشپ جیسا معاملہ تھا اس دوشت لڑکے نے لڑکوں کا اتحاس ویسے بھی کلنکت زیادہ ہے اسے اور کلنکت کرتے ہوئے اس پورے سچویشن کا ویڈیو بنا لیا ایسے معاملوں میں دن بھاگ گیا ہے ہمیں لڑکوں اس لیے لڑکے پویتی پھڑنا ہو جائیں گے لڑکے ہے اتحاس کا لنکتو ہے اس کا ویڈیو اندھا لیا اور دوشت تاکہ چرم ستر نبھاتے ہوئے وہ ویڈیو اپنے دوست کو شیئر کر دیا یہ کہے کہ کسی اور کو دکھانا بھت جیسا کی اوٹا ہے افواہوں کے دنیا میں ہر افواہ ایک بیاکتی ایک کو ہی بتاتا یہ کہہ کے کسی اور کو مت بتانا اور اگلا بیاکتی بھی اگلے کو یہی کہہ کے بولتا ہے کسی اور کو مت بتانا اور اس طرح سے پورے شہر کو خبر ہوتی ہے اور سب کو لگتا ہے کہ صرف مجھے پتا ہے وہ ویڈیو فیل گیا نینے فون آئے تھے پر وہ فون کم لوگ کے پاس تھے کیمرے والے فون تو فون سے کتنا فیلتا زیادہ نہیں فیلا لیکن اس سمجھ دلی کی ایک کوکھیات مارکٹ ہوا کرتے تھے پالی کا بازار ابھی بھی ہے پر تب وہ کچھ اور کاموں کے لیے کوکھیات ہوا گھرتے تھے اب تو کپڑے ملتے ہیں تب کپڑوں کے ساتھ کریسی جی اور ملتے تھے وہاں جیسے گندی فلموں کی سی ڈی چاہیے ہو تو وہاں ملتی تھی گری مارکٹ میں چوری چھے پر اس ویڈیو کو سی ڈی میں کنورٹ کر کے لوگوں نے وہاں سے خریدا لاکھوں کرونوں کے سنکھہ میں نئے نئے ٹیلیویزن چینل پرائیویٹ آئے تھے اور ٹرائیویٹ ٹی وی چینل کو خبروں کی بھوک اتنی ہوتی ہے کہ وہ خبر کے لیے انچان دے سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے کسی کی چوبیسو گھنٹے اس خبر پر اس چیز پر خبریں چل رہی تھی سارے چینلز میں کہ یہ وہ لڑکا ہے جس نے ایسا کیا یہ وہ لڑکی ہے یہ وہ سکول ہے اس سکول کی پنسپل سے بات کریں گے اس سے بات کریں گے وہ جو بچی تھی جس کی اس میں کوئی گلتی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ کسی ایک لڑکے سے پریم کرتی تھی بچے کھر بیٹھتے ہیں اس کے لیے بہت چلپونی بچانی چاہیے بچوں کو آپ ہر بات پر اپرادی نہیں مان سکتے اس بچے کی گلتی صرف اتنی تھی کہ اس نے اپنے دوست پر بھروسہ کیا جو بھروسے کے لائک تھا نہیں وہ نیچ کسما کا بیقتی تھا جس نے اس سبمند کی گرمہ کو سمجھا نہیں اس بچی کے گھر کے باہر چوبیسو گھنٹے نیور چینل سے کیمرے کھڑے رہے گھر سے کوئی بھی نکلے پچاس کیمرے پیچھے آپ بتائیے آپ کی بیٹی کیسی آپ بتائیے آپ کی بہن کیسی ہے انت میں اس پتہ نے اپنی بچی کو اس دیش سے باہر بھیج دیا اس کے کچھ دن بعد کی جو خبر ٹی وی چینل سے نہیں دکھائی اس کے پتہ نے آتما ہاتھیا کر لی یہ تیسرا انسیڈنس ہے یہ ساری خبریں سچی بتا رہا ہوں میں میں سے ایک بھی جھوٹ نہیں ہے جھوٹی کہانیوں سے موٹیویشن دیا جا سکتا ہے میں جانتا ہوں پر جب سچی کہانیاں ہے تو میں جھوٹ کے بولوں ساری سچی کہانیاں بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک چوتھی کہانی جو آپ میں سے کئی لوگوں کی ہوگی ہے میرا ایک سٹوڈنٹ ہے سیویل سنوڈنٹ ہے سینئر لیول پہ ہے قریب چالیس سال کا ہے اس نے آج تک شادی نہیں کی کیا اس کی شادی کرنے کی اچھا نہیں تھی پوری اچھا سے پھر کیوں شادی نہیں کی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ شادی کرنے ہی نہیں ان کا تو مشن ہے محمدہ جی ہے ان کا مشن ہے اور جس کا جیون میں ایسا کوئی مشن نہیں ہے اور جس کو پریم کرنے کا من بھی کرتا ہو وہ تو شادی کرتا ہے عام طور پر اس نے شادی کیوں نہیں کی جانتے ہیں جب وہ پچیس سی امیس کی عمرہ میں تھا جب وہ میرا بدیارتی بھی تھا ایک دن میرے پاس آگے وہ بولے کہ سر ایک بات کرنا چاہتا مجھ سے میرے سٹوڈنٹس ایسی باتیں خوب کرتے ہیں پرس نے یہا کہ اب تمہیں ٹائم کم دے پاتا ہوں پہلے تو یہی سب ہوتا رہے اسے کلاس کے علاوہ ایک دن روتا ہوا ہے آنکھوں میں آسو بھرے ہوئے بہت سارے کہ کیا ہو گیا بھائی تو پھر اس نے کسی کا نام بتایا کہ سر وہ وہ ہی میری سٹوڈنٹس ای کہ سر اسے سر ریلیشنشپ تھی اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے ان بھائی سب کو ایسا لگا کہ دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ تو بہنگا چلے کوئی بات نہیں ہے کوئی اور صحیح ایسا کیا ہے بہت اچنی بڑی دنیا ہے آٹھ عرب کی آبادی اب ہے اس سمیں بھی چھ سات عرب تو تھی میں نے کہا ساڑھے تین عرب تین سو پچاس کروڑ میں کوئی تو ہوگی تمہارے لیے ایسا کیا ہے کوئی اور اندیکشنگے پر وہ تھوڑا زیادہ سنٹیمنٹل تھا اس سمیں دھیرے دھیرے پتا نہیں اس کے من میں کیا بیٹھ گیا اس کے من میں یہ بیٹھا ہے کہ دنیا کی ساری لڑکییں دھوکے باز ہوتی ہیں ایسے مرخوں کی کمیں نہیں دنیا میں ایسے بہت مرخ ہیں درشن کے دنیا میں اسے عوید سامانی کرنہ کہتے ہیں illicit generalization اس کا مطلب بہت چھوٹے سیمپل کے بیس بے یہ سمجھ لینا کہ یہ تھیوری پورے برمان پر لگو ہوتی ہے ایک لڑکی نے دھوکہ دیا مان لیجئے دھوکہ دیا دھوکہ اس نے دیا کہ اس نے دیا کہ کس نے دیا جو بھی کہانی ہو ایک سیمپل سے یہ مان لینا کہ سب ایسے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سے اس نے کم سے کہنے دس بار کوشش کی دس لوگوں سے ملا باتچیت کی شادی کے لیے ڈیٹنگ تو کیا کرے گا چالیس کی عمر میں لیکن ہاں باتچیت کر کے دیکھا کہ شاید رچیاں مل جائیں سوہب مل جائیں تو شادی کے بارے میں سوچیں ہر بار تین چار پانچ میٹنگ کے بعد واپس آڑ جاتا ہے اب تو میں نے پوچھنا بند کر دیا ہے جب تک میں پوچھتا تھا بولتا تھا کہ سر تین چار میٹنگ کے بعد لگتا ہے کہ یہ بھی ویسی ہی ہے میں نے کہا بھول جاؤ بھائی اس سے بھول جاؤ بات خیادوں میں ہو گئی اس کے بچے گھوم رہے ہیں آشکل سکول میں اب تم کم سے کم شادی تو کر لو وہ بھائی سا باز تک اکیلے ہیں اور اب تو بازار میں مولے بھی کم ہو گیا ان کا اب وکلپ بھی زیادہ نہیں ملتے ہیں اب جو وکلپ مل رہے ہیں وہ اس کے رچھی اور کم ہو گئی ہیں تو پوری سنبھاونہ ہے کہ وہ جیون اکیلے ہی گزرے گا اب اس کا ایک انتن ایگزامبل دیکھیں پھر میں نشکرش کدھر وڑھ ہوا میں ایک آئی ایس آفیزر کو جانتا ہوں دو آئی پی ایس کو جانتا ہوں بہت یونگی لوگ دیش کے سب سے اچھے سنسان سے پڑھے ہوئے لوگ پروپر آئی ایس پروپر آئی پی ایس میں نوکری کرنے ہوئے لوگ اور ان تینوں نے اپنا جیون سمات کر لیا نوکری میں رہتے ہوئے کیوں کیونکہ نوکری اور گھرے لو جو تو ویدھائیں تھی ان کو جھیل نہیں پا رہے تھے نہ جھیل پا رہے تھے نہ بھول پا رہے تھے لیٹ گو نہیں کر پائے تو گیو اپ کر دیا اور اس لیے مجھے اکثر رکھتا ہے کہ جتری چیزیں ہم سکھاتے ہیں بچوں کو ہیسٹری ایکنومکس لٹریچر وہ سب ٹھیک ہے انگیوں ہی مہتو ہے شاید اس سے زیادہ مہتو اس چیز کا ہے کہ یہ سمجھیں کہ اپنے ایموشنز کو کیسے منیج کرنا ہے جب جیون میں ایسا لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے جب جیون میں لگے کہ بہت ٹاکسک کسم کی لائف ہو گئی ہے اس سے باہر کیسے نکلیں شاید یہ سب سے مہتو پورن لیسن ہوتا ہے جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے میں نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے نہ میں نے ایسی کتابیں پڑھی ہیں حالانکہ میں ان دو کتابیں مہنگوائیں ہیں پرسلے ہفتے پڑھی نہیں ہیں بھی تک تو میں کتاب ہو کے بس میں نہیں جانتا کیسے سیکھتے ہیں لیکن زندگی سے تم سیکھ سکتے ہیں ان کہانیوں کا سب کا ایک ہی سار ہے وجہ الگ الگ ہے ایک وقتی نے اس لیے اپنا جیون سمابت کیا کہ وہ رشتہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا ایک نے اس لیے جیون سمابت کیا کہ یہ رشتہ بن گیا تھا پر ساماج کے دباؤ گھر کے دباؤ مینیج نہیں کر پائے ایک نے زندگی پر شادی نہیں کیسے ویسے لیے کہ وہ پرانی یادوں کو بھول نہیں پایا ارے ایک بر گلتی ہو گئی تو ہو گئی آگے تو سمابت ہیون میں ہے بھائی کیوں اتنا حاوی رکھنے اسے شدیمہ کے اوپر کچھ لوگ دیش کی سب سے اچھی نوکری میں ہو کر ہر پیمانے پر سفلتا کی ہر کسوٹی پر کھرا اترنے کے بعد جیون نہیں بچا بائے کیونکہ دوسروں کے نظر میں آپ بہت سفل ہو جائیں اپنی نظر میں شون نہیں ہوں تو پھر جیون کیسے بنیں جیون کیسے بچیں ان ساری کہانیوں کا مول بھا بیکھی ہے اگر آپ خود کو ہنڈل نہیں کر سکتے تو دنیا کو کیا ہنڈل کریں گے دنیا کو ہنڈل کرنے سے پہلے خود کو ہنڈل کرنا سیشنا پڑتا ہے اور اس کا سب سے آسان جو رام بانو پائے ہے اس کو بولتے ہیں دا آرٹ آف لیٹنگ گو جانے دو وہ افثانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت مور دے کر چھوڑنا آجھا ساہر نے لکھا پریم پریم کی دنیا کے بارے میں ساہر سے اچھا کون لے گے گا تارروف سمجھے تارروف ہم نے پریچاہ انٹروڈکشن کہ تارروف روگ بن جائے تو اس کو بھولنا بہتر پریچاہ ہوا کسی سے آپ کی بھاچہ میں انٹرو ہوا یہی بولتے ہو نا انٹرو ہو گیا انٹرو ہوا دوستی ہوئی بات میں لگا رہے یا رہے تو اولپڑنگ ادھمی ہے یا اولپڑنگ ڈھگی ہے چھوڑو پھر ایسا کیا نوڑ لینا ہے تارروف روگ بن جائے تو اس کو بھولنا بہتر تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا آجھا وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت مور دے کر چھوڑنا آجھا بس چھوڑنا آجھا چھوڑنا آجھا چھوڑنا آجھا